بجلی کا بل دہلائے دل یکم جولائے سے بجلی مزید مہنگی ہوگی حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی محشت کو دستاویزی بنانے کا بھی یقین دلایا نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کا ٹیکس حدف حاصل کیا جائے گا آئی ایم ایف کا سخت مانیٹری پالیسی اور مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ مذاکرات کی کامیابی پر ایک عرب دس کروڑ ڈالر ملیں گے پیر یا منگل کو سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان سنیتہات کانسل میں شمولت پر پی ٹی آئی میں شدید اختلافات شیر افضل مروت اور علی زفر نے سنیتہات میں شمولت غلط قرار دی چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے فیصلہ درست قرار دیا کہا اس وقت شمولت بہترین فیصلہ تھا آج بھی اس فیصلے پر قائم ہیں آئی ایم ایف کو کرز روکنے کا نہیں لکھا شمالے وزیرستان میں دہشت گردوں کا حملہ لیٹنین کرنل اور کیپٹن سمیت ساتھ فوجی شہید دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرائی گاڑی ٹکرا کر کئی خودکش حملے کیے لیٹنین کرنل کاشف نے تمام چھے دہشت گردوں کو ہلاک کیا فائرنگ کے شدید تباتلے میں لیٹنین کرنل کاشف اور کیپٹن احمد بدر شہید ہو گئے دیگر شہدہ میں حوالدار سابر، نائک، خرشید، سپاہی ناصر، سپاہی نراجہ اور سپاہی سجاد شامل شہدہ کی رماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کی گئی صدر وزیراعظم اور وزیر داخلہ کا شہدہ کو خراجیہ کی در وزیر تلات اتا تارڑ کا شہدہ شمالی وزیرستان کو زبردست خراج عقیدت اتا تارڑ کی پی ٹی آئی سے منسلک اکاؤنٹ سے شہدہ کی خلاف موہن کی شدید مضامت کہا دہشت گردوں نے زمین پر پی ٹی آئی حامیوں نے سوشل میڈیا محاص پر حملہ کیا پی ٹی آئی نے فورسز کے شہدہ کا ہمیشہ مزاک اڑایا وفاقی وزیر داخلہ محصر نکوی سینٹ کا الیکشن لڑیں گے آزاد امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے وقلہ کے جانب سے محصر نکوی کا شاندار استقبال گل پاشی صوبائی وزراء چودری شافح حسین خواجہ امران نظیر غزنفر عباس چھینہ اور علی حیدر گلانی بھی ہمراہ تھے سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع محمد اورنگزیب اسحاد دار پرویز رشید کو ٹکٹ جاری تلال چودری آہا چیما مصطفی رمدے بھی نونڈگی کے امیدوار پی ٹی آئی نے یاسپن راشد سنم جاوید اور حامد خان کو ٹکٹ دی دیا ظلفی بخاری عمر چیما اور مراز سعید بھی امیدوار سابق نکران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کے کاغذات نامزدگی جمع احمد ولی خان بلوچستان سے سینٹ کے امیدوار ایم کیو ایم کے چار امیدوار میدار میں ہیں عبدالرعوف صدیقی نجیب حارون شبیر قائم خانی اور حمایوں عثمان شامل ٹیکنو کریٹ کے نشست پر سرمد علی پیپلز پارٹی کے طرف سے امیدوار جنرل نشستوں کے لئے قاظم شاہ، اشب جتوئی، مسرور احسن، ندیم بھٹو، قروتولین مری شامل پیسل وارڈا کے پھر پارلیمنٹ میں پہنچنے کی کوشش سینٹ الیکشن کے لئے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے وارڈا کے تجویز اور تائید کلندہ متحدہ کے ارکان ہیں آصفہ بھٹو نواب شاہ سے زمنے الیکشن لڑیں گی اینے دو سو ساتھ میں آصفہ کے کاغذات نامزدگی جمع آصفہ بھٹو کا نواب شاہ کا دورہ جیالوں نے استقبال کیا آصفہ ریزرداری کے صدر بنے پر نشست خالی ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی پچیس سرکان پر مشتمل میڈیا ٹیم کی تشکیل کی ہدایت وزیر اطلاعات و نشریات اتاتارر کی قیادت میں ٹیم حکومت کی کارکردگی کو اجاگر اور فیصلوں کا دفاع کرے گی اب فاجہ پاکستان اور ریاستی داروں کا بھرپور دفاع کیا جائے گا سعودی بری اہد محمد بن سلمان کا وزیراعظم شہباز شریف کو فون شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی وزیراعظم نے سعودی بری اہد کا شکریہ ادا کیا خادم الحرون شریفین سلمان بن عبدالعزیز کی صحتیابی کے لیے دعا کی وزیراعظم نے سعودی بری اہد کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی فیضاباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات مکمل کمیشن نے کسی انفرادی افسر یا حکومتی شخص پر ذمہ داری نہیں ڈالی ریپورٹ منگل تک سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی تحقیقاتی کمیشن نے ریپورٹ میں اس وقت کی وفاقی اور سبائی حکومتوں کو ذمہ دار کرا دیا کمیشن نے اس وقت کے وزیراعظم وزراء ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی رینجر سمیت چالیس ہزائے شخصیات کے بیانات اب سران کے دورے بھی کام نہ آئے مہنگائی نے شہریوں کا بھرکس نکال دیا پیاس دوبارہ مہنگا ہو کر ٹریپل سینچری کر گیا آلو اسی روپے کلو فروگ ٹیمارٹر کی بھی ڈبل سینچری سیپ کیلا کننو کھجور اور امرود کی قیمتیں آسمان کو چھو گئی ایڈی سیز اسسسٹنٹ کمیشن کے دورے فوٹو شوٹ نکلے زلفکار علی بھوٹو کی پوتی فاطمہ بھوٹو کے ہاں بیٹے کی پیدائش فاطمہ بھوٹو نے سوشل میڈیا پر خوش خبری سنائی بیٹے کا نام والد کے نام پر میر مرتزہ رکھا سٹیٹ بینک کی پولیمر نوٹوں کے جرا سے متعلق خبروں کی تردید ترجمان کا کہنا ہے پلاسٹک نوٹوں کے جرا سے متعلق خبروں میں صداقت نہیں نوٹوں کے کاغذ سے پولیمر میں تبدیل کیے جانے کے بارے میں فلحال کوئی منصوبہ یا تجویز زیر غور نہیں دوسری شادی کے خواہش مند ہو جائیں ہوشیار پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والے شخص کو ساتھ ماہ قید ہو گئی فیملی کوٹ کا ہور کے جج ادنان لیاقت نے فیصلہ سنایا فیصلے میں لکھا گیا کہ محمد اورنگزیب خان نے پہلی بیوی کی جازت کے بغیر دوسری شادی کی سعودی عرب کے حائل ریجن میں موسرہ دھار بارش اور جالہ باری سہرائی علاقے نے سفید چادر اُڑ لی ابھار کے علاقے میں بھی موسرہ دھار بارش اور جالہ باری سے موسم سوہانہ ہو گیا سری لنکا کرکٹ نے بالنگ کوچ کے لیے سابق پاکستانی کرکٹر آقیب جاوید کے ختمات حاصل کر لیا سابق فاسٹ بولا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سری لنکا ٹیم کے کوچ مقرر آقیب جاوید فوری طور پر سری لنکا کرکٹ کو جوائن کریں گے